تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو اچھے ناموں اور بلند صفح سے مختص ہے میں اس پاکداد کی حمد کرتا ہوں اس کا شکر بجالاتا ہوں اس کی تعریف کرتا ہوں اس سے مغفر طلب کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کی رحمت اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں انہیں ان کے رب نے حق و ہدایت کے ساتھ بھیجا شفاعت عدما سے مختص کیا اور اپنے فضل سے انہیں علم حکمت اور فیصلہ سے نوازا اللہ درود سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کے اہل خانہ اور صحابہ پر تابعین پر اور ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں اور بہت زیادہ سلامت نازل فرمائے اما بعد مؤمنوں کی جماعت میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں و آخرت کا توشہ اور ہاک پکار کے دن کا سامان ہے نیک بخت وہ ہے جس نے اپنے انجام پر غور کیا اور بدبخت وہ ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اسوائی اور شرمندگی اس کے لیے ہے جس کا ٹھکانہ جہنم ہوا اللہ کا فرمان ہے اے لوگوں اپنے پروردگاہ سے ڈرو بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے جس دن تم اسے دیکھ لوگے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حبل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے حالانکہ در حقیقت وہ متوالی نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے امت مسلمہ بندہ کے لیے اللہ کی توفیق میں سے یہ ہے کہ اللہ اسے اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے مسخر کر دیں اور فائدہ کے عظیم دروازوں میں سے سفارش کا دروازہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا اور جو بری اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اچھ سفارش یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جائے اس کے لیے خیر لائے جائے یا اس سے شر دفع کیا جائے اور اس سفارش کرنے والے کی استطاعت و قدرت میں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اچھی سفارش کی کوشش کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اچھی سفارش کی کوشش کرتے اور اپنے صحابہ کو اس پر اُبھار دیں صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوالی آتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حاجت طلب کی جائیتی تو فرماتے تم سفارش کرو عجر دیے جاؤ گی اور اللہ اور اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو چاہیے فیصلہ کرے گا صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں قعب بن مالک نے ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہما سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا اور ان دونوں کی آواز اونچی ہو گئی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گھر سے سن لیا آپ باہر نکل کر ان کے پاس آئے اور پکارا اے قعب انہوں نے جواب دیا لبائکیا رسول اللہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمائے کہ اپنے قرض کا آدھا حصہ کم کر دو قعب نے کہا میں نے کم کر دیا یا اللہ کے رسول پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی حضرت سے فرمایا اٹھو اور ان کا قرض ادا کر دو اور یہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے وہ لونی تھی پھر آزاد ہو گئی اور ان کے شور ابھی گلام ہی ہیں تو انہوں نے اپنا نکاح ان سے فسک کرا لیا جبکہ ان کا دل بریرہ کی محبت میں فرفتہ تھا مدینہ کی گلیوں میں ان کے پیچھے پیچھے چلتی اور ان کے دونوں رخصاروں سے ان کے آنسو بہ رہے ہوتی وہ چاہتے تھے کہ بریرہ ان کے پاس لوٹ آئیں یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ترس آیا اور بریرہ کے پاس ان کی سپارش کرتے ہوئے فرمایا اگر تم ان کے پاس لوٹ آتی انہوں نے کہا یا اللہ کے رسول کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں آپ نے فرمایا نہیں میں تو بس سپارش کر رہا ہوں انہوں نے کہا تو پھر مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں مومنوں کی جماعت یاف صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی معاملات میں سپارش کی کچھ ہلکیاں ہیں اور جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے تو اس دن لوگ سپارش کے کترے محتاج ہوں گئی جب بچہ بڑا ہو جائے گا اور بڑا ششدر رہ جائے گا جب بندہ اکیلہ تنہا کھڑا ہوگا نہ مال ہوگا نہ جا نہ دوست ہوں گے نہ فرزند ہر آدمی اپنی کمائی اور عمل سے بندہ ہوگا وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوگا جسے اس کے دو ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے جبکہ وہ اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرتے ہوئی اپنے حق میں ہونے والی فیصلہ کا انتظار کرتے ہی اپنے نفس کا دفاع کر رہا ہوگا اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بی بی اور اپنے اولاد سے بھاگے گا ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی چنانچہ اللہ تعالی نے قیامت کے دن سفارش کو اس شخص کے لیے رحمت بنایا جس کے لیے سفارش کی جائے گی اور شفاعت کرنے والی کے لیے عزاز قرار دیا لہذا فرشتے اور انبیاء سفارش کریں گے شہدہ اور نیک لوگ سفارش کریں گے اور روزہ اور قرآن سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اسے دن میں کھانے اور شہواتوں سے روکا تھا سو تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں نین سے روکا تھا سو تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ ان دونوں کے سفارش قبول کی جائے گی اسے امام احمد نے روایت کیا شفاعت اللہ کے بندوں تنہا اللہ کی ملکیت ہے اللہ کا فرمان ہے آپ کے حدیث ہر چیز کی شفاعت اللہ ہی کے لیے ہے اُنہ کسی نبی مرسل سے طلب کی جا سکتی ہے اُنہ کسی مقرب فرشتہ سے چی جائے کہ اُن کے علاوہ کسی اور سے طلب کی جائے وہ صرف تنہا اللہ سے طلب کی جا سکتی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا اس سے نوازے گا اور اللہ جلہ جلالوں کی عظمت اس کے غلبہ اس کے کمال بادشاہت میں سے یہ ہے کہ کوئی بھی جب ہی شفاعت کی جسارت کرے گا جب اللہ اس کے اجازت دے گا اور اس شخص سے راضی ہوگا جس کے لیے شفاعت کی جائے گی اور بہت سے پھرشتہ آسمانوں میں ہے جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی مگر ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے جازے دے اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والو ہر نبی کی دعا ہے جو اس نے دنیا میں مانگی ہے اور قبول ہوئی ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں جاہا کے لحاظ سے سب سے عظیب اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے سب سے بلند شفاعت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت کے دن کئی شفاعتوں سے مختص فرمایا ان میں سے سب سے جلیل قدر شفاعت عدما ہے یہی مقام محمود ہے جس پر اگلے اور پچھلے سب آپ کی تعریف کریں گی سعیین ابو حرز اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اگلے اور پچھلے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا اور سورج ایک میر کے بقدر ان کے سروں کے اوپر ہوگا ان ننگ پیرے ننگ بدن غیر مختون ہوں گی بندوں کو شدت اور کرب لاہق ہوگا جس کی انہا طاقت رکھیں گے نہ برداشت کر پائیں گے اس دن جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے بعد بندوں کو الہام کرے گا کہ رسولوں اور نبیوں کو تلاش کریں تاکہ فیصلہ کے لیے وہ اللہ کے نزدیر سپارش کریں دن کی حولناکی اور مقام کی شدت اور واحد قہار کی غضب کی وجہ سے وہ کسی نبی کے پاس نہیں آئیں گے مگر وہ انہیں کسی دوسر نبی کی طرف فیر دے گا یہاں تک کہ بالآخر و خاتم النبیین والمرسلین اور تمام اولاد آدم کے سردار کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ کو معاف کر دیا ہے آپ ہمارے لئے اپنے رب کے پاس سپارش کریں کیا آپ ہماری حالت کو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ میں چلوں گا اور عشق نیچے آؤں گا اور اپنے رب عز و جل کے سامنے سجد ریز ہو جاؤں گا پھر اللہ مجھ پر اپنی ہم کے کلمات اور اچھی تعریف کے ایسے دروازے کھول دے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لئے نہیں کھولے پھر کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ مانگو تمہیں دیا جائے گا سفارش کرو تمہاری سفارش قبول ہوگی چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا میری امت اے میرے رب میری امت اے میرے رب پھر کہا جائے گا اے محمد تم اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں جنت کے دروازوں میں سے دائیں دروازے سے داخل کرو وہ اس کے علاوہ دوسرے دروازوں میں بھی لوگوں کے شریک ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کچھ لوگ جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گئی سننے ترمیدی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار لوگوں کو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل کرے گا ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گئی اور ان کے علاوہ اللہ کی مٹھیوں میں سے تین مٹھی بھر بھی ہوں گئی اللہ کا فضل عظیم ہے اور وہ بڑا مہربان بڑا کرم کرنے والا ہے امت مسلمہ اس میدان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی شفاعتیں ہوں گی ان میں سے مومنوں کے لئے جنت کا دروازہ کھولنے کی شفاعت وہ اس طرح کے مومن جب جنت کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے بند پائیں گے چنانچہ وہ چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے باپ ہمارے لئے جنت کا دروازہ کھلوائی وہ کہیں گے تمہیں تو جنت سے تمہارے باپ آدم کے گناہی نے نکالا ہے میں اس کا اہم نہیں ہوں پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کریں گے جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا نگرہ پوچھے گا آپ کون ہے میں کہوں گا محمد وہ کہے گا آپ ہی کا مجھے حکم دیا گیا ہے آپ سے پہلے کسی کے لئے نہیں کھولوں گا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں سے آپ کی امت میں سے اہل کبائر کے لئے شفاعت ہے جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گئیں سننے ابی دعود میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے اہل کبائر کے لئے ہوگی معجب تبرانی میں حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل قبلہ میں سے اتنے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے جن کا شمارہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی اس کی نافرمانی کی جرات کی ہوگی اور اس کی اطاعت کی نافرمانی کی ہوگی اور مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بار کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے اور اہل توحید میں سے جو جہنم میں چلے گئے ہیں ان کے لئے سفارش کریں گی رحمان آپ کے لئے حد متعین کرے گا پھر انہیں جہنم سے نکالیں گے پھر آپ آپس آئیں گے اور دوبارہ سی بارہ اور چوبارہ شفاعت کریں گے یہاں تک کہ شعی بخاری میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں چوتھی بارہ آپس آؤں گا اور حمد کی انکلیمات سے اس کی حمد کروں گا پھر اس کے سامنے سجدہ میں گر جاؤں گا کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ کہو تمہیں سنا جائے گا مانگو تمہیں دیا جائے گا سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی چنانچہ میں کہوں گا اے میرے رب ان لوگوں کے حق میں مجھے اجازت دیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اللہ کہے گا میری عزت جلال کبریہ اور عظمت کی قسم میں جہنم سے ان لوگوں کو ضرور نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اے توحید والو مؤمنوں پر اللہ کے کرم میں سے یہ ہے کہ اس نے انہیں قیامت کے دن سفارش ہی بنایا ہے چنانچہ ان کے بھائیوں اور دوستوں میں سے جو لوگ جہنم میں چلے گئے ہیں ان کے لئے رحمان رحیم کے پاس سفارش کریں گے قریب اپنے قریب کے لئے اور دوست اپنے دوست کے لئے سفارش کرے گا ان میں سے کوئی تو لوگوں کے کچھ گروہوں کے لئے سفارش کرے گا کوئی قبیلے کے لئے سفارش کرے گا کوئی جماعت کے لئے سفارش کرے گا اور کوئی ایک آدمی کے لئے سفارش کرے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤمن جہنم سے نجات پائیں گے تو ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی پورا پورا حق اصول کرنے کے معاملے میں اس قدر اللہ سے ملت اور درخواست کرنے والا نہیں جس قدر قیامت کے دن مؤمن اللہ سے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے بارے میں کریں گے جو آگ میں ہوں گے وہ کہیں گے ہمارے رب وہ ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے نماز پڑھتے تھے اور حج کرتے تھے ان سے کہا جائے گا جنہیں تم جانتے ہو انہیں نکال لو ان کے چہرے آگ پر حرام کر دیے جائیں گے اور وہ بہت سے لوگوں کو نکال لیں گے بعد لوگ بعد مؤمن جب جنت میں اپنے بھائیوں کو نہیں پائیں گے تو وہ جلدی انبیاء کے پاس آ جائیں گے تاکہ زمین و آسمان کے خالق کے پاس ان کے لئے سپارش کریں تبرانی کے معجم معجم اوسط میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کچھ لوگوں کو ڈھونیں گے جنہیں وہ دنیا میں جانتے تھے چنانچہ وہ انبیاء کے پاس آئیں گے اور ان کا ذکر کریں گے انبیاء ان کے لئے سپارش کریں گے اور ان کی سپارش قبول کی جائے گی امام تبری رحمہ اللہ نے کہا قطادہ جب فما لناس من شافعین ولا صدیق حمیم یعنی اب تو ہمارا کوئی سپارش بھی نہیں اور نہ کوئی قریبی دوست ہے پڑھتے تو فرماتے اللہ کے قسموں جانتے ہیں کہ دوست اگر نیک ہوگا تو فائدہ دے گا اور قریبی اور اگر قریبی نیک ہوگا تو سپارش کرے گا ایمانی بھائیو قیامت کے جن جم شفاعتیں پوری ہو جائیں گی اور جہنم میں لا الہ الا اللہ والوں میں سے کچھ باقی رہ جائیں گے تو اللہ جلہ وعلا فرمائے گا جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے فرشتوں نے فرشتوں نے شفاعت کی نبیوں نے سپارش کی اور مؤمنوں نے سپارش کی اب صرف ارحم الرحمن بچا ہے چنانچہ وہ آگ سے ایک مٹھی نکالے گا اور اس جہنم سے کچھ ایسے لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے کبھی کوئی کار خیر کیا ہی نہیں وہ جلا ہوا کوئلا ہو جائیں گے اللہ انہیں جنت کے دہانے پر موجود نہر میں ڈالے گا جسے نہر حیات کہا جاتا ہے وہ ویسے نکلیں گے جیسے دانہ سیلاب کے خس و خاشاک میں نکلتا ہے وہ موٹی کے ماند نکلیں گے ان کے گردنوں پر مہرے ہوں گی انہیں اہل جنت پہچانیں گے کہ یہ اللہ کی وہ آزاد کردہ بندے ہیں جن کو اللہ نے بغیر کسی عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بغیر کسی نیکی کے جو انہوں نے آگے بھیجی ہو جنت میں داخل کر دیا ہے پھر وہ فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اور جو تمہیں نظر آئے ہو تمہارا ہے اس پر وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تو وہ فرمائے گا تمہارے لئے میرے پاس اس سے بڑھ کر ہے وہ کہیں گے اے ہمارے رب اس سے بڑھ کر کونسی چیز ہو سکتی ہے وہ فرمائے گا میری رضا کہ اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اے ہمارے رب تیری ذات پاک ہے تو کتنا بڑا مہربان ہے تو کتنا بردبار ہے اور کتنا فیاد ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا نہ بیٹا اپنے باپ پا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالیں اور نہ دھوکے بعد شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دیں اللہ میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن و سنت میں برکت دیں اور مجھے اور آپ کو ان دونوں کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائیں میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے ہر گناہ اور خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے ہر طریقی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ ہر دین پر اسے غالب کریں اور بطور گواہ اللہ کافی ہے اور میں اللہ کا اقرار کرتے ہوئے اور اسے ایک جانتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں اللہ درود نازل فرمائے آپ پر آپ کے اہلی خانہ پر اور صحابہ پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے اما بعد مومنوں کی جماعت قیامت کے دن شفاعت صرف توحید و اخلاص والوں کے لئے ہی ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے مشریکوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے نہ ان میں کوئی حصہ ہے نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے شفاعت بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لئے اجازت ہو جائے اللہ سبحانہ نے نفع کی ہے کہ بادشاہت اس کے سوا کسی اور کی ہو یا خیر یا شرمی یا نفع یا نقصان میں اس کا کوئی مددگار یا شریک ہو اس کے بعد شفاعت ہی بچتی ہے اور اللہ جل جلال انہیں وعدے کر دیا ہے کہ وہ صرف اسے فائدہ دے گی جس کے لئے وہ اجازت دے صحیح ابن حبان میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس رات میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے شفاعت اور اس بات کے درمیانی اختیار دیا کہ میری آدھی امت جنت میں داخل ہو تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا صحابہ نے درخواست کیا اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ کا واسطہ آپ ہمیں آپ کی شفاعت کے مستحق لوگوں میں شامل کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہاں حاضر ہے اسے گواہ بناتا ہوں کہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہیں جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھائراتے ہوں تو لوگوں میں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے شاد کام وہ ہوگا جو اپنے دل سے خالص لا الہ الا اللہ کہیں اور نماز پڑھنے والوں میں سے ہو کیونکہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز کو چھوڑ دی صحیح مسلم میں ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ نماز کا چھوڑنا ہے سو جس نے عذبت والی اللہ کے ساتھ شرک کے یا نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوا وہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے محروم ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہر شخص اپنے عمال کے بدلے میں گریوی ہے مگر دائے ہاتھ والے کی وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گنہگاروں سے سوال کرتے ہوں گے تمہیں دوزق میں کس چیز نے ڈالا وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھی نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھی اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحثہ میں مشغول رہا کرتی اور روز جزا کو جھڑلاتے تھی یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی پس انہیں سپارش کرنے والوں کی سپارش نفع نہ دے گی اور ہاں پکار کے دن روگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب وہ لوگوں گے جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہیں اور صحیح مسلم میں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم معدن کو سنو تو تم وہی کہو جو معدن کہی پھر مجھ پر درود پڑھو جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پر دس بار رحمت نازل فرمائے گا پھر میرے لئے وسیلہ مانگو اور وسیلہ جنت میں وہ مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لئے زیبہ ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا سو جس نے میرے لئے وسیلہ مانگا اس کے لئے شفاعت واجب ہو گئی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اسباب میں سے نیک عمال کی کسرت ہے مسند امام احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا کیا تمہیں کوئی حاجت ہے اس نے کہا میری حاجت یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن میرے لئے سپارش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تم کسرت سجدہ سے میری مدد کرو مسند امام احمد بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھی وہ ایسا کریں میں اس شخص کی سپارش کروں گا جو مدینے موفات پائے سو اس شخص کے لئے مبارک بادی جس نے مدینے میں رہائش اختیار کی اور کیا ہی اس شخص کی سعادت مندی جو مدینے میں قیام کو لازم پکڑے یہاں تک کہ اس کی سرزمین پر اسے موت آ جائے اور اس کی بدوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتوں میں سے کسی شفاعت سے سرفراز ہو جائیں موسیقی موسیقی موسیقا موسیقا